اسلام علیکم پروگرم سوال کے ساتھ میں ہوں ماریا میمین آج کی راکھٹوئیس انصاف کے جو علمدار ہے وہ خود اس وقت انصاف کے طلبگار ہے بات کریں گے ہم اس وقت جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے حوالے سے حکومتی رسپونس پر پروگرام کے پہلے حصے میں اس کے بعد کیا نون لیگ کی بیبسی کا بیانیاں کوئی خرید رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مختلف لوگ پی ایم ایل این کے اندر سے بات کر رہے ہیں کہ وہ بے اختیار ہیں وہ بے بس ہیں لیکن کیا ایسا واقعی میں ہے بھی یا نہیں اس پر بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے میں امیر اور غریب کی تعلیم میں واضح فرق ہے جی اس ہفتے ہم نے دیکھا آہاچیما صاحب کے صاحبزادوں کے حوالے سے جو کانٹروورسی سامنے آئی اس موقع کو استعمال کرتا ہے کچھ امپورٹنٹ فیکٹ جو ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے وہ شیئر کریں گے آپ سے پروگرام کے آخری حصے میں آغاز کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جزز کا وہ خط جس کے بعد ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی اس کے بعد وزیر آزم پاکستان سے چیف جزز صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں ایک اعلامیہ سامنے آیا اعلامیہ سامنے آیا اس حوالے سے کچھ لوگ ڈسپوائنٹمنٹ کا بھی اظہار کر رہے ہیں ان کے نزیق اس سے زیادہ سخت اور مدلل طریقے سے اور ٹھوس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا ایک کمیشن بنانے کی بات کی گئی ہے کمیشن کا پاکستان کی اگر ہم سیاست میں اور ہسٹری پر نظر ڈالے تو کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے یہ اعلامیہ کہتا کیا ہے اور اس میں جو خاص بات ہے وہ پیرہ ترپن سے کیا ہنٹ کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ اور اگر ہم بات کریں چیف جسٹس کے حوالے سے تو اس اعلامیہ میں جو سپریم کورٹ کا فل کورٹ کا اجلاس کا اعلامیہ سامنے آیا اس میں ہائے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے پچیس مارچ کو ایک خط لکھا اور اسی روز چیف جسٹس کی رہائشگاہ پر ایک اجلاس ہوا اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے کو فوری ٹیک اپ کیا گیا چیف جسٹس نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور اگر ججز سے افتار کے بعد ملاقات کی چیف جسٹس نے اڑھائی گھنٹوں کی ملاقات میں ججز کو انفرادی طور پر سنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ اجلاس بلا کر ججز سے مشاورت کی چیف جسٹس کی وزیر آزم سے ملاقات میں سینئر ترین جج نے بھی شرکت کی ملاقات میں عدلیہ کی ازادی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ملاقات میں چیف جسٹس نے واضح طور پر کہا کہ ججز کے معاملے پر عدالتی کام میں اگزیکیٹیف کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی وزیر آزم سے ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہوا ہے اب جو انکوائری کمیشن ہے یہ جو اعلامی اگر ہم گریزی میں دیکھیں تو اس کا آخری پیراگراف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں پیراگراف میں ترپن جو ہے فیضاباد لیجسلیشن دھرنا ججمنٹ کا اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہا گیا کہ اس کی ڈیریکشن میں یعنی اس کی جو ابھی تک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس کی روشنی کے اندر آگے کا لائے عمل تیہ کیا جائے گا یہ پیرا ترپن کہتا کیا ہے فیضاباد ججمنٹ کا یہاں آپ کو بتائے دیتے ہیں اس کے مطابق جو تحریری فیصلہ آیا ہے اس کے پیرا ترپن میں جو سب پیرا بارہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے انہا تو تقریر اور اظہار رائے کی ازادی پر قدغن لگا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں نشریات یا اشعات اور ان کے دزامی معاملات میں بداخلت کا اختیار حاصل ہے سب پیرا جو فورٹین ہے وہ کہتا ہے شفافیت اور قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے لیے مناسب ہوگا کہ ان قوانین کا نفاظ یقینی بنایا جائے جو قوانین واضح طور پر انٹیلیجنسیوں کے مینڈیٹ کا تیون کرتے ہیں سب پیرا ففٹین کہتا ہے کہ آئین پاکستان مسلح افاج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونے بشمول کسی سیاسی جماعت دھڑے یا فرد کی حمایت کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے حکومت پاکستان بزریہ وزارت دفاع اور متعلق آرمی بحریہ فضائیہ سربرہان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے زیر کمان ان افسران کے خلاف کارروائی شروع کریں جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کے مرتقب پائے جاتے ہیں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آخری پیرگراف میں اس پیرا ففٹی تھری کا ذکر کیا ہے تو وہ پیرا ففٹی تھری ہم نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے اب اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے جو مختلف رد عمل ہیں وہ بڑے دلچسپ تحریک انصاف کے اگر عدعمل سے ہم آغاز کریں تو ان کو جو ہے چار باتوں پہ اتراز ہے ان کے جو ہے ایک ٹیکنیکل ایک پروسیجرل اور اس کے آؤٹکم کے حوالے سے جو چار نکار جس کے اوپر تحریک انصاف اپنا اتراز اٹھا رہی ہے وہ کچھ ہی ہیں جس کے اگر گریوینسز ہے تو وہ گورنمنٹ ہی کے خلاف ہے اور جو بھی محکم آئے چاہے وہ انٹیلیجنس ادارہ ہے یا کوئی بھی پولیس ہے وہ سارے گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں یہ حکومت کی ثواب دید نہیں ہے کہ وہ کمیشن بننا ہے انڈر دی انکواری کمیشن اور پھر ان میں یہ کہے کہ کسی ریٹائر جج کو ہم مقرر کریں گے کٹ پتری وزیر آزم جنہوں نے فارم فٹی فائیو کے ذریعے یہاں اقتدار پر قبضہ کیا ہے ڈاکہ زنی کیا ہے تو جن کے خلاف آپ نے انکواری کرنی ہے تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹر لوگوں کو وہ کس طرح فری فیئر انٹرانسپیننٹ انمیسٹیگیشن کر سکتے ہیں ریٹائر جج صاحبان جو ہیں چاہے کمیشن کے ہیڈ ہو یا چاہے گھروں میں ہو ان کو پریکٹیکلی اپنے خاندان میں نواثوں اور پوتوں کے ختموں کے فنکشن پر بھی نہیں بلاتے ہیں ایک کوئی سی ریٹائر بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی وہ ریکمنٹیشن لائیں گے اور اپنی ریکمنٹیشن کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان پر دباؤ آ رہا ہے یا عدلیہ کے جو ججز ہیں اور جو مختلف اس کے اندر اور پوزیشنز پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا پہلے کانٹروورسیز نہیں سامنے آئیں ایسا ہو چکا ہے ماضی میں لیکن اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو رد عمل تھا وہ بڑا دلچسپ ہوا کرتا تھا آپ کو ماضی سے سناتے ہیں کہ اس سے پہلے جب ججز کو بلیک میل کرنے ان پر دباؤ ڈالنے مرضی کے فیصل لینے کی بات کی جاتی تھی تو اس کے اوپر بلاول بٹو ذرداری مریم نواز شریف صاحبہ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بتائیں آپ کو تو مولانا فضل رحمان صاحب ان تینوں کے بڑی کیٹیگوریکل پوزیشن تھی کہ کسی پہ بھی دباؤ ڈالنے یا بلیک میل کرنے کے حوالے سے یہ تینوں جماعتیں کہاں کھڑی تھی اور اب یہ جو خط سامنے آیا ہے اس کے رد عمل میں ہمیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو مکمل خاموشی ہے کوئی بھی سینئر لیڈرشپ یا قیادت کی طرف سے اس کانٹروورسی کا جواب میں کوئی پولٹیکل رد عمل بھی نہیں آیا مولانا فضل رحمان صاحب کی طرف سے اس ایشو پہ مکمل خاموشی ہے پی ایم ایلن کے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ایشو پہ اب وہ ماضی سے اپنی پوزیشن کو چینج کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل یہ ٹھیک نہیں ہے اس وقت کیوں نہیں بولے کیا یہ فورم ٹھیک ہے بات کرنے کا ایسے سارے سوالات پی ایم ایلن کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں ذرا سنی نائنس میں کے معاملات جو ہیں وہ آنے والے ہیں جن کو سزائیں ہونے والی ہیں وہ سزائیں سنائی جانے والی ہیں سپریم کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا ہے دین اس موقع پہ آکے یہ کہنا جی کہ جنسیاں دخیل ہو رہی ہیں یا انتظامیہ دخیل ہو رہی ہے جیسے آج یہ دخیل ہو جو ایسے نہیں ہے یہ اس موقع پہ ایک پولٹیکل نیریٹیو عدالت کے اندر سے بنانے کی کوشش کی گئی ہے مجھے بطور وکیل کے ایک قانون کے طالب علم کے مجھے خوشی ہوتی اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں مجھے اس بات کی تکلیف ہے خط لکھنا تھوڑا سا مجھے جن دو فیکٹرز پر لکھا گیا ہے جن بات پر لکھا گیا ہے اس سے بڑے بڑے فیکٹرز ان آنریبل جدز کے پاس دیے جاتے رہے کہ آپ ان کو ذرا کنسیڈر کریں جب شوکت صدیقی بولے تھے تو وہ بولنا تھوڑا تھا تب یہ خط کیوں نہیں لکھے گا پی ایم ایل این کو سیکھنا چاہیے اپنے باقی سابق اتحادیوں سے پیپلز پارٹی نے بالکل خاموشی اس معاملے پر چپ سادی ہوئی ہے بلانا فضل رحمان صاحب نے چپ سادی ہوئی ہے صرف اس کا جو پولٹیکل اونرشپ ہے جو اس کا جو پولٹیکل ہی اس کا جو اب نیرٹیو بنا رہی ہے وہ صرف پی ایم ایل این بنا رہی ہے بارال جی ماضی میں کتنے کمیشن بنے اس ملک کے اندر ان کے نتائج کیا سامنے آئے یا نہیں ذرا کوکلی چند کمیشنز کا ہم اس میں جائزہ لیتے ہیں جوڈیشل کمیشن تھا جی لیاقت علی خان قتل کیس کا ملک کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تائیون کرنے کے لیے جسٹس منیر اور جسٹس اکتر حسین پر مجتمل دو رکنی کمیشن بنا کمیشن کو لیاقت علی خان کے قاتلوں کا تائیون کرنے کی بجائے قتل سے متعلق انتظامی غفت کا جائزہ لینے پر لگا دیا گیا کمیشن کا کوئی خاطر خان نتیجہ نہیں نکلا ایک جوڈیشل کمیشن زیاوالحق قتل کیس میں بھی بنا تھا سابق صدر تھے ان کی قتل کی انکوائری کے لیے سپریم کورٹ کے جاج جسٹس سیف پر مجتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنایا گیا جس کی رپورٹ کبھی منظر ایام پر نہیں لائی گئی اسامہ بن لادن قتل کیس کا ایک حقائق جاننے کے لیے سابق چیرمن نیب جو اس وقت جسٹس جاوید اقبال صاحب کے اس کی سربراہی میں کمیشن بنا کمیشن نے حقائق جاننے کے لیے سب کو بلایا لیکن اس کے بعد کمیشن کا کیا بنا کسی کو کچھ نہیں معلوم ایک مسنگ پرسن کمیشن بھی ہے اس میں دوزار گیارہ سے کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بھی سربراہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں کمیشن کے تیرہ سال مکمل ہونے پر بھی لاپتہ افراد کا معاملہ حل نہیں ہو سکا اس پر بات کریں گے جی سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں رینما پاکستان تحریک انصاف مہرے قانون بھی ہیں ریاضت علی ساہر صاحب وائس چیئرمن پاکستان بار کامسل اس وقت صورتحال میں بظاہر یہ جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کا سب سے اہم جو پیراغراف ہے وہ تو آخری پیراغراف ہے جس میں پرائم نیسر صاحب کے اماں پر یہ کمیٹمنٹس بھی دی گئی ہیں کہ تحقیقات کی جائیں گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو فیضاباد دھرنا ججمنٹ ہے اس کے کانٹیکس کے اندر آگے کا لائے ملتاہ کرنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے بہت شکریہ سلمان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ایشو یہ کہ یہ انکوائری کمیشن بنت ہو گیا لیکن اس ملک کے اندر جو ماضی کے انکوائری کمیشن ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں یا ان کی جو پیش رفت ہے اس کا کوئی خاطرخواہ ندیجہ نظر نہیں آیا سمجھ نہیں آیا تو اس کمیشن کا کیا کچھ مختلف اختتام ہوگا کیا اس کی کچھ مختلف فائنڈنگز ہوں گی جی اس کا کوئی امکان مجھے تو نظر نہیں آتا جس نویت کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک میمبر پر مشتمل ریٹائرڈ ایک جج صاحب کو کمیشن مقرر کیا جائے گا لیکن ماضی میں ملکہ ماضی قریب میں کمیشن بنے ہیں ایک کمیشن میمو گیٹ کے سلسلے میں بنا تھا وہ جوڈیشل کمیشن تھا حکومت نے نہیں بنایا تھا سپریم کورٹ نے خود اپنی طاقت استعمال کی تھی اور حاضر سروس جج صاحبان پر مشتمل اس میں تین غالباً چیف جسٹس تھے ہائی کورٹس کے سربراوس کے اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب تھے تو وہ کمیشن حکومت نے نہیں بنایا تھا کیونکہ حکومت ہی کے حوالے سے تحقیق ہونی تھی انتظامیہ کے حوالے سے تحقیق ہونی تھی اس کے سپریم کورٹ نے خود اپنی طاقت کا اختیار کرتے ہوئے حاضر سروس سینئر جج صاحبان پر مشتمل ایک کمیشن بنایا تھا دوسرا کمیشن جو ذہن میں آتا ہے وہ دوہزار تیرہ کے الیکشن کے حوالے سے ہے وہ کمیشن حکومت نے بنایا تھا اس کمیشن میں بھی حاضر سروس جج صاحبان بیٹھے تھے چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس ناصر الملک اس کے سربراہ تھے اور دیگر دو سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کے میمبر تھے ان کمیشنوں کی تو کچھ وقت تھی لیکن اگر آپ ایک ریٹائر جج پہ مشتمل ایک کمیشن بناتے ہیں تو میری نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور یہ صرف معاملے کو کھٹائی میں ڈالنے کی ایک کوشش ہے اس وقت جب معاملہ سامنے آیا ہے اس کی ایک عدالت میں اگر تحقیق ہوتی عدالت میں نوٹس کے ذریعے کنٹیمٹ کا نوٹس بھی جاری ہو سکتا تھا کے تحت بھی کاروائی کی جا سکتی تھی لیکن یہ کاروائی کرنا مناسب نہ سمجھا گیا اور حکومتی کو کہا گیا کہ اپنے خلاف یا اپنی انتظامیہ کے ماہ تحت افسران کے خلاف خود ہی وہ انکوائری کرے کہ کس ریٹائیڈ جج ساپ کو انہوں نے کمیشن مقرر کرنا ہے اور معاملہ جو ہے وہ آگے پیچھے لیکن رضا سب اس پہ ایک اور جو ریزن دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے جو ایک آلٹرنیٹک نکتہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آلہ عدلیہ ان کا فل کوٹ بیٹھا جو چھے جج صاحبان تھے جن کے حوالے سے جنہوں نے شکایت درج کرائی یہ سب لوگ اس مات پہ متفق ہیں کہ اس طریقے کار پہ آگے چلا جا سکتا ہے جو آلٹرنیٹ اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ چھے ججز جن کی شکایت پہ ہونی ہے یہ تحقیقات شاید وہ بھی آن بورڈ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں کوئی وزن ہے دیکھیں اس بات کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی میں نے دوسری آرہ بھی سنی ہیں آپ جیسی موقع صحافیوں سے کہ نہیں شدید اختلاف تھا سپریم کورٹ کل کورٹ کی میٹنگ میں لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کیا صورتحال تھی لیکن دیکھیں میں تو عرض کر رہا ہوں جو مجھے بات نظر آتی ہے ماضی کا جائزہ لے کر بھی اور جو ہمارے معروضی حالات تھے اس حوالے سے بھی اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تمام جڈ سائبان اور وہ چھے جڈ سائبان ہائی کورٹ کے بھی متفق تھے جو میں مجھے لگتا نہیں ایسا ہوا ہوگا پھر بھی میں یہی کہوں گا جو میں نے کہا کہ ایسا کمیشن جو ہے بلکل نہ کافی ہے اور کاروائی کا مجھے کوئی خاطرخواہ نقیچہ نظر نہیں آتا ریاست صاحب اب اس پہ تین مسائل ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے جی کہ کیا حکومت کا یہ سواب دید ہے وزیراعظم صاحب کا کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کے بینیفیشری وہ ان کو گردانا جا رہا ہو اس کے حوالے سے وہ تحقیقاتی کبھی اس طرح سے بنائے سوال نمبر ایک دوسرا سوال یہ کہ اگر ریٹائر جج صاحب کو لگایا جاتا ہے تو ان کی کتنی آثورٹی ہوگی فیضاباد دھرنے کیس میں میں دیکھا کہ ان کو ریٹن سوالات بھیجنے پڑے سابق ریٹائر جرنیلوں کو بھی آثورٹی کا پرابلم ہے تیسرا یہ کہ بینیفیشری جو ہیں وہ جب خود ہوں گے تو پھر کیسے انڈیپینڈنٹ تحقیق اس حوالے سے وہ انشور کر سکتی ہے گورنمنٹ یہ تینوں اترازات ہیں اس کمیشن کی قیام کے حوالے سے بہت بڑی مہربانی اچھا اس میں میں یہاں سے شروع کروں اس بات کو کہ سب سے پہلے ہم آیا مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا اس ایشو پہ پولٹکس کرنا چاہتے ہیں ہم سیاست کے بھید اس کو چڑھانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم نے اپنے فرائض کے مطابق ایک ہینڈ آؤٹ نکالا تھا ایک پریس ریلس نکالی تھی تو ہم نے ایک سجیشن دی تھی سپریم کورٹ کو اور جناب چیم جیسے اور پاکستان کو کہ ایک تین رکنی سینئر جیجز کی کمیٹی بنائیں لیکن یہ مشاورتی عمل کے ساتھ اور اس کے بعد فل کورٹ کی میٹنگ کا جو ہے اس کے بعد یہ ہینڈ آؤٹ نکالا ہے یہ آئیلہ میں نکالا ہے یہ ویری مچ کلیر ہے کہ یہ مشاورت کے ساتھ اس بات پہ یا اس پوائنٹ پہ یہ سارے کٹھے ہوئے ہیں کہ ایک اس قسم کی کمیٹی بننی چاہیے یا ایک انکوئری بنی چاہیے ہونی چاہیے جو کہ ایک ریٹائر جیج جس کی انٹیگریڈی کا کوئی ایشو نہ ہو ٹھیک ہے تو ظاہر ہے یہ جو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں میرے موزز دوست ہیں اور بہت سینئر ہیں مجھ سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کبلز وقت ساری باتیں ہیں ہمارے ہاتھ سے کوئی بات ابھی گئی نہیں ہے ابھی اس وقت جو ایشو ہے وہ اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم راجہ صاحب بتائیں گے کہ آیا یہ لیٹر سپریم جیوٹیشنل کاؤنسل کو کیوں لکھا گیا ہے اتنے موزز جج ہیں اتنے سینئر جج صاحبان ہیں ٹھیک ہے کیا سپریم جیوٹیشنل کاؤنسل کا یہ منڈٹ ہے کہ وہاں تو جج کے اگینس جو ہے نا کمپنینٹ جو ہے نا وہ درج کی جاتی ہے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ جب سے یہ چیز ساپاکستان جناب فائرسہ کازی صاحب ستہ سپٹوبر غالباً وہاں سے لے کے یہ چیز بنے ہیں تو یہ خود خط میں لکھ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات ان سے دب ہوئی تھی جب وہ شیئر کیونی تھے ٹھیک ہے تو اس کے اس ایسپیکٹ وہ بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے چیز ساپ سے اس ستہ سپٹوبر سے تلے کے آج تک ریاضی صاحب میں ایک سوال ہے آپ کو زیادہ تشویش اس بات پہ ہے کہ کس طریقہ طریقے کار اپنایا گیا کس فورم کیوں پر گئے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا آپ کا زیادہ کنسرن اس بات پہ ہے کہ اس کا کانٹنٹ کیا ہے اور جس قسم کے سنگین الزامات ہیں جس قسم کا دباؤ ہے ان دونوں کے میں سے زیادہ تشویشناک یا زیادہ کنسرنڈ بات کیا ہے آپ کے لئے مجھے نہیں مجھے اس فورم کو اپروچ کرنے سے تھوڑی سی تشویش یہ ہو رہی ہے کہ آیا ان جج ساپان میں سے کسی جج کے اگینس کوئی ریفرنس تو نہیں ہے اس فورم نے یا کوئی سیریس قسم کی کمپلینٹ تو نہیں ہے اس فورم نے تو اس فورم کو اپروچ کرنے کی ضرورت کیا تھی اور اس کو اتنا سوشل میڈیا پر لانے کی ضرورت کیا تھی یہ چیف جس صاحب سے بھی مل سکتے تھے ان سے یہ بات ہو سکتی تھی سر وہ اگر میری معلومات غلط ہیں تو ٹھیک کر دیجے گا یہ ملاقاتیں پچھلے چیف جسٹس صاحب سے بھی ہوئیں اس وقت چیف جسٹس ان ویٹنگ یہ قاضی صاحب کے ساتھ بھی ہوئیں یہ ڈیڑھ سال سے معاملہ چل رہا ہے ملاقاتوں میں یہ باتیں ریکارڈ پر لائی گئیں جب لگا کہ کچھ اور نہیں ہو رہا تو پھر اس کو منظر عام پر لائی گیا اگر یہ ریکارڈ غلط ہے تو اس کو درست کر دیجے میں کلیر کر رہا ہوں یہ سارے ایشوز جتے کورٹ کی گئے خط کے اندر دوزار تیئس کے ہیں اور جو لیٹر ہے وہ ایک دوزار تیئس کا ہے ایک فیبری دوزار چوبیس کا ہے جو اپنے چیف جسٹس کو انہوں نے لکھا ہے وہ خود لکھ رہے ہیں پیرا پیرا سکس میں کہ جب وہ سینئر کیوں نہیں تھے فائرز میں قاضی صاحب تو ہم نے ہماری ملاقات دی اس وقت چیف جسٹس جناب بندیال صاحب تھے تو میرا کہنا یہ ہے کہ سترہ سپٹوبر سے لے کے آج تک وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے ان کے ساتھ نہ ملاقات کی نہ یہ خط جو ہے نا ان کو ڈائریکٹ انہوں نے ایڈریس کیا ہے یہ خط وہ ایڈریس کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو جو کہ فورم ہی نہیں ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ہینڈ آؤٹ نکلا ہے اور مشاورت کے ساتھ ایک کمیشن بن رہی ہے اور وہ ابھی قبل از وقت بات ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ٹرمس آف ریفرنس کیا ہوں گے اور وہ کون سا جج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیبینٹ کی میٹنگ بعد ہم تائین کریں گے تو وہ جج کس کے جو ہے نا وہ ریاض صاحب ماضی کے جو کمیشنز پاکستان میں بنے اور ان پہ ہم نے دیکھا کتنی آثورٹی تھی بہت سارے کمیشنز میرے صاحب نے لس پڑی ہے مسنگ پرسن کمیشنز اس میں بھی ایک سابق جج ریٹائر جج صاحب تھے اس کی کتنی افیکٹیونس ہے پھر فیضاباد دھرنا کیس میں ہمیں دیکھی کتنی افیکٹیونس ہوتی ہے تو ماضی کی مثال دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے ایک کمیشن جس میں ایک ریٹائر جج صاحب ہوں گے یہ کسی خاطر کا انتیجہ پہ پہنچ سکے گا نہیں میں کہنا ہے آپ مقصد نہیں ہے کہ یہ قبل از وقت ہے آپ آنے دیں اس جج کو کہ کونسا جج آ رہا ہے ہم ابھی سو تو نہیں گئے نا بیٹھے رہے نا سر جج سے نہیں میں پروسیجر کی بات کر رہے ہیں سر آپ پروسیجر کی بات کر رہے ہیں تو جب کمیشن کا طریقے کار جس میں ایک ریٹائر جج صاحب کو یہ فریضہ دیا جاتا ہے ماضی کی مثالوں کی روشنی میں کیا اس کے خاطرخواہ نتائج آئے ہیں آج تک دیکھیں میں گزارش کروئے یہ جو لیٹر ہے یہ کمپلینڈ ہے اس کو آپ کمپلینڈ ٹریٹ کریں کیونکہ میں ایک پروفیشنل لائر بھی ہوں اور کمیشنل سائٹ بھی کاب کرتا ہوں یہ جسٹ ایک کمپلینڈ ہے اور اس کے اندر یہ سارے جتا کچھ لکھا ہے اس کو ہم تب تک ایلیگیشنز ٹریٹ کریں گے جب تک پروب نہیں ہوگا تو اس انکوائری کے لیے کوئی تو فورم ہم چیوز کریں گے اگر اس فورم ہم اس وقت ہی ڈسپیوٹیٹ بنا دیں گے ہم ذرا صبر کریں ذرا تحمل کریں کہ یہ کمیشن بنے اس کمیشن کا جو جج ہے جو سپروائز کرے گا وہ کون آرہا ہے اس کے ٹیو آرز کیا بنتے ہیں ٹیو آرز اور جج صاحب کی جو بھی اس کا ایک سیلیکشن ہوگا اس کے بیسس کے بعد آپ اس کو آگے دیکھیں گے سلمان صاحب سلمان صاحب آپ اتنی اپٹیمیسٹک کیوں نہیں ہے یہ ساری جو باڈیز ہیں اور اسوسییشنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سوئے بے نہیں ہیں ہم جاگے ہوئے ہیں ہم دیکھنے دیں کون سے جد صاحبان ہیں کون سے ٹیو آرز ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے فالو اپ کریں گے تو کرنے دیں یہ طریقہ کار بھی کر لیں کسی فورم پہ تو ہو نہیں ہے تو آپ اتنی اپٹیمیسٹک کیوں نہیں ہیں دیکھیں میں آج نینہ پیدا ہوا 32-32 سال ہو گئے ہیں مجھے وقالت کرتے ہوئے اسخر خان صاحب کا کیس بھی میں نے کیا وہ کیس 1996 میں دائر ہوا اور 1912 میں اس کی شنوائی ہوئی سولہ سال نوٹس کی اوپر کوئی پیش نہیں ہوگا عدالت کے سامنے وہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا کیا بات کر رہے ہیں کہ ریٹائر جج صاحبان یا جج صاحب بلائیں گے اور لوگ آ جائیں گے اور ان کو بتائیں گے اور ان کے سامنے اعتراف کریں گے یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے 2012 میں ایک فیصلہ دیا تھا انہی معاملات کے حوالے سے سیاسی معاملات میں مداخلت اس وقت ایشو تھا اب جو ڈشری کے معاملات میں مداخلت ایشو بن گیا ہے کچھ نہیں ہوا بارہ سال ہو گئے اس فیصلے کوائے ایک انگلی کسی نے نہیں ہلائی اس حوالے سے تو جہاں تک تعلق ہے آہ تعظیم کا کہ ہمارے اس کمیشن کی کتنی تعظیم ہوگی کتنی طاقت ہوگی تو میں آپ کو صرف اسخر خان کیس کا حوالہ دینا چاہوں گا دیکھیں اس وقت ضرورت تھی ایک بڑے مستحکم قسم کے ریسپانس کی ایک انسٹیٹوشنل ریسپانس کی ضرورت تھی عدلیہ کی طرف سے بطور عدلیہ ایک جواب آنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے یا پھر وقت ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا یہ ایک بہت بڑا موقع تھا پاکستان کی سیبل سوسائیٹی کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کہ وہ آواز بلند کرتے اور کر سکتے ہیں ابھی بھی اور تقاضی کرتے کہ ہماری عدلیہ ہماری اعتدامیہ ہماری پارلیمان ہمارا سیاسی عمل ہمارا عین اس سب کو آزاد ہونا چاہیے اس کو جبر سے آزاد ہونا چاہیے خوف سے آزاد ہونا چاہیے چھپائے ہوئے کیمروں سے آزاد ہونا چاہیے لیکن ایسا ہم بدقسمتی سے نہیں کر پا رہے ہیں ہم اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں سوال سوسائیٹی میں بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ سوال کر رہے ہیں اب کیوں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے انسان صاحبان نے ان کو معلوم کر رہے ہیں مجھائے اس کے کہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھیں کسی بھی وجہ سے یہ معاملہ سلمان صاحب اس کا طریقے کار کیا ہوگا آپ نے خود مجھے بتایا ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی اوپر بھی implementation نہیں ہوتی ٹھیک ہے نہیں ہوتا ہے ابھی طریقے کار کیا ہوگا یہاں سے آگے کیا آئیڈیل سچویشن ہے کیونکہ اٹھا اینڈ implementation کی معاملہ تو پھر بھی آئیں گے نا سر شوکت عزی صدیقی کیس کام نے معاملہ دیکھا اس میں بھی ایک ہاتھ تک اس کو ہاتھ لگایا گیا باقی چیزوں کو نہیں چھڑا گیا اسیرے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا تھا ہم یہاں بہت سے قدم پیچھے چلے گئے ہیں یہاں میری نظر میں ایک فل کوٹ بیٹھتا ایک انکوائری جو ہے وان ایٹی فور تھری میں انکوزیٹوریل پاور ہے سپریم کوٹ کی وہ خود بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے تھے اور یا ایک کمیشن بنا دیتے حاضر سروس جج ساہبان پر مشتمل دونوں باتیں ممکن تھیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا اس کو ہم سمجھتے کہ اگلیہ کی طرف سے ایک جواب آیا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں معاشرہ نہیں اس معاملے پر متفق ہو رہا تو یہ بدکسپتی ہے ہم اسی طرح آگے چلتے جائیں گے ان چھے ججوں کو ماتوب کریں گے ان کی نیت پر ہم شک کریں گے لیکن جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف ہم نظر نہیں ڈالیں گے یہ ایک رویہ ہے اس کے محرکات کچھ بھی ہوں سیاسی بھی ہو سکتے ہیں وہ خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وہ رویہ شاید واقعہ تن لوگ سمجھتے ہیں کہ عدیہ کوئی ایسی ہی چلنا چاہیے مجھے نہیں پتا لیکن میں بہت مرداشتہ تو نہیں کہوں گا لیکن مجھے بک ہوا ہے لوگوں کا عدی عمل دیکھ کر کہ اس معاملے پر بھی ہم سیاست سبالہ تر ہو کر اتفاق پیدا نہیں کر پا ریاضت صاحب اتفاق کی تو وہ جو بات ہے اس لیے کیونکہ اس کے اوپر میں نے مختلف پریس ریلیزز بھی دیکھی اس میں کچھ بڑی ہی وارٹڈ ڈاؤن سی تھی کچھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اداروں کے اوپر الزام لگا کے لوگ جو ہیں وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں یہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کبھی کوئی اطراز یہ کہ پروسیجر کونسا اپنایا گیا کس فورم کی اوپر گئے ہوئے ہیں جو الزامات کی سنگینی ہے سر اس کے دوسری سائٹ پر سلور لائننگ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس میں پروسیجرل کریکشنز کا بھی یہ راستہ ہے تو وہ آپ کو اس کے تیجے میں نظر ہوتا ہی آرہی ہے ریاضت صاحب دیکھیں میں اگر بات کہوں گا تو کل کو میرے لیے بھی یہ نعرہ لگ جائے گا کہ چیپ پپولٹی تو بلکل صحیح بات ہے کہ میں ابھی اس وقت گالیا دینا شروع کر دیتا ہوں تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ کتنی مجھے پبلسی ملتی ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے ہمیں پولٹکس نہیں کرنی اس ایشو پہ بہت سیریس ایشو ہے بہت سیریس ایلیگیشن سے ہم نے کب کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سب غلط ہے اور جھوٹ ہے نہیں ہم کہتے ہیں اس کو پروب ہونے دیں کیونکہ کوئی عام بات نہیں اس میں ایک ایشو یہ ہے ایک ایلیگیشن یہ ہے کہ بیڈ روم کے اندر جو ہیں وہ کیمرہ ہے اب اس قسم کے جو سیریس ایشو ہے کہ ہمارے روگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے سارا غلط لیکن پروب کیونکہ یہ اس میں آپ دیکھیں پیرا جس کا لاسٹ پیرا جو ہینڈ آؤٹ نکلا ہے سبیم کورٹ کا ایلیمیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پیرا ففٹی تری سور موٹر نمبر سیون ٹو تاؤزن سیونٹی نا فیضہ باد دھرنا جیجمنٹ یہ پیرا ففٹی تری میرے سامنے پڑا ہوا ہے پیرا میٹرز تائے کیے گئے ہیں اس کے اندر سر وہ تو بڑے سخت پیرا میٹرز ہیں میں تو حیران ہوں کہ اتنے سخت پیرا میٹرز کی چھلنی سے گزریں گی کیسے اور پھر اس کا نتیجہ آئے گا کیسے اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو اس ایلیمیا کے اندر ریفر کیا ہے انہوں نے اب اگر ہم پولٹکس کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے جی بسم اللہ ہوتی رہے یہ تو ایشو پر چلتا ہی رہے گا ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے اس کے بعد سرک کریں گے بہت شکریہ ریاضد علی صاحب موجود تھے سلمان راہی صاحب موجود تھے سلمان راہی صاحب اتنے اپٹمیسٹک نہیں ہیں ماضی کے مختلف اہم فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کی حوالے سے وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے ریاضد علی صاحب بہت اپٹمیسٹک ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحمل کیجئے ہونے دیجئے کیابنٹ میٹنگ آنے دیجئے ٹی او آر دیکھتے ہیں کون اس کمیشن کا سدبرہ بنتا ہے ایز او وچڈاگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کاؤنسل ہے وہ اس پہ نظر رکھے گی بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے میاں جاوی نتیف صاحب موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے بریک کے بعد موجود رہی ہے ویکم بیک جی حکومت کی تشکیل کے بعد ایک بہت بڑا یہ پولٹیکل سکینڈل ہے یہ جو خط سامنے آیا ہے اسلام آدھائی کورٹ کے چھے ججز کا اس کو اب سیاسی طور پر پی ایم ایل این جس طریقے سے اس کا نتیجہ نکالے گی کس طریقے سے اس کو ٹیکل کرے گی ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس بھی ہے محسط میاں جاوید لطیر صاحب موجود ہیں سینر لیٹر پاکستان مسلمی نواز کے بعد شکریہ جاوید لطیر صاحب سر ابھی یہ چھے ججز کا جو خط آ گیا سامنے منظر عام پر آپ کو سمجھ میں آئی ہے یہ کیا ہوا ہے یہ اس کی سنگینی کتنی ہے اور اس کو جس طریقے سے حکومت لے کا چلنا چاہ رہی ہے اس طریقے کار سے کیا اس مسئلے کا حل نکل آئے گا یہ جو کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ماریا بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے ہوں یا کوئی حکومت ہو یا کوئی بھی سیول کوئی سرونٹ ہو یا کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی ڈالو اور آگے نکلیں یا بس کریں اگلی بات کریں اس سے پاکستان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان میں انتشار کی جو ایک نئی ایک بنیاد رکھی گئی وہ جنب پاشا کے زمانے میں رکھی گئی اور جنب پاشا نے ہر شعبہ زندگی سے اور ہر ادارے کے اندر انتشار کی جو بیج بویا تھا آج وہ تناور درخت بن چکا ہے آپ دیکھیں کہ اگر تو صرف چار چھے ججیز کا خط ہوتا تو پھر آپ کو ایک ایک نئی چیز یا ایک نئی تشویش ہوتی کہ یہ کیا ہو گیا ہے بھئی آپ دیکھیں کہ جو برودی سرنگیں پچھائی تھی جنب پاشا کے بوئے ہوئے بیج نے جب وہ تناور درخت بنا تھا وہ محشت کے حوالے سے ہو وہ سفارتکاری کے حوالے سے ہو وہ تہذیب آپ کی کیا حوالے سے ہو ٹھیک ہے آج اگر ان سرنگوں کو برودی سرنگوں کو آپ نکارہ بنائے بغیر اس پہ مٹی ڈال کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو خطرے تو ہر وقت رہیں گے جس طرح آج آپ ایک خط کا ذکر کر رہے ہیں بھئی آپ جسٹس شوکر صدیقی کا تو ذکر کرتے ہیں اس کے فیصلے کا کو تو اس خط میں ذکر کر رہے ہیں مگر کیا جسٹس شوکر صدیقی نے جب یہ آواز اٹھائی تھی اور اس وقت کے چیف جسٹس اور باقی لوگوں کو جب خطوط بھی لکھے فون کیے ٹائم مانگا اور پھر بار میں آ کر جو کچھ انہوں نے کہا اس کی انویسٹیکیشن تو آج تک نہیں ہو سکی بھئی سر اس کے بعد وہ فیصلہ آیا جب ایک سکنڈ میں کہہ رہی تھی نہیں ماریا ایک سکنڈ پلیس پلیس ایک سکنڈ میں آپ کی بات پہ یہ آنا چاہ رہا ہوں میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ دیکھیں کہ فیصلہ اس کے مطلق آیا جسٹس شوکر صدیقی کا مطلق مگر اس وقت جنہوں نے دباؤں میں لانے کی کوشش کی جسٹس شوکر صدیقی کو فیصلہ لکھوانے کی کوشش کی ان کا تو ذکر بھی نہیں آیا آپ فیضاباد دھرنے کے حوالے سے ایک ججمنٹ آتی ہے آپ ریفرنس فائر کر دیتے ہیں وہی لوگ وہی لوگ نوازشی کے خلاف ہوتے ہیں وہی کپ لہراتے ہیں کابل میں وہی لوگ جو ہیں وہ بینی فیشری ہوتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جن کے مطلق کچھ کہا جاتا ہے وہ کوئی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کوئی وزارت عزمہ سے سر اسی کانٹیکس میں میا جاوید لطی صاحب اس خط کو آگے لے کر چلتے جو آپ نے باتیں کہیں بلکل ٹھیک اس سے کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اب یہ خط سامنے آیا ہے اس کا پھر ہم انتظار کریں تین چار پانچ سال کے بعد پھر اس کی مکمل انویسٹیگیشن ہوگی ابھی اس موقع پہ ہونی چاہیے اگر ہوگی تو کمیشن نتیجہ نکلے گا اس کمیشن سے نتیجہ نکلے گا نہیں نہیں ماریا ماریا ایک سیکنڈ اب بات یہ ہے کہ فریق ہو گئے دو ایک جو ان کو دمکار ہے بقول خط کے اور ایک ہے جن کو خط لکھا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ تیسرا فریق ہو گیا اگزیکٹیو اب انہوں نے بیٹھ کے ایک فریق نے خط لکھنے والے نے اور جن کو لکھا جا رہا ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ انویسٹیکیشن کس سے کروانی ہے ماریا کون ہوتی ہے یا جاوے لطیف کون ہوتا ہے کہ اس میں ٹانگڑ آئے کہ اس طرح نہیں ہو جا اس طرح چاہیے یا میکسیمم بار ہوتی ہیں بکلا بار وہ فریق ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے آپ کسی سے پوچھینے رہے اور تھرڈ پارٹی چوتھی پارٹی جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا اور یہ مجھے تو یہ قبول نہیں ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہ چاہیے آپ اگر ان برودی سرنگوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نکارہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو سعید ڈگر پہ چلانا چاہتے ہیں آئین قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو پھر ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے ٹی آرز میں یہ لکھا جائے کہ دیکھا جائے گا کہ چھے ججیز اس سے پہلے کن کے ساتھ یا کیسے فیصلے آتے رہے ان پہ کن کن کو اتراز تھا یا آج تین ججیز کو دھمکیاں آئی ہیں یا ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے ان کے خلاف کیا ایکشن لیا اور تین ججیز نے کیا سن کے یا ان کو بھی کوئی دھمکیاں ملی جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا مگر اگر آپ دیکھیں جب شوکت صدیقی صاحب کا کیس چل رہا تھا ہم جب پوچھا کر دیتے ہیں تو اس وقت یہی سوال تھا دیکھیں کہ شوکت عزیز صاحب جو ہیں وہ کون سے کیسے سن رہے ہیں ان کا ایک ریفرنس چل رہا ہے ان پہ جو دباؤ آ رہا ہے وہ اس ریفرنس سے ڈیفلیکٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھا صورتحال مختلف ہے تو اب ایسا لگ رہے سے وہی ساری باتیں جو ہیں وہ روپیٹ ہو کر آ رہی ہیں صرف وہ کردار ادھر ادھر ہو گئے ہیں باتیں وہی ہیں بیانیاں وہی ہوئے ہیں پہلے بھی شوکت عزیز صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بھی یہی باتیں تھی اب اس وقت بھی وہی ساری باتیں ہیں ماریا بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم گڑ بڑ کرتے ہیں وہ دیانتداری یہ ہوتی ہے کہ آپ case to case لیں آپ یہ نہ دیکھیں کہ کس ادارے نے ایسا کیا بلکہ یہ دیکھیں کس ادارے میں بیٹھے شخص نے کیا کیا جس نے جو جو کچھ کیا ہے اس کے پلے وہ پڑنا چاہیے مگر آپ یہ دیکھیں کہ جس نے کیا ہے وہ چلا جاتا ہے اور اس کے بعد آنے والے بھگتے ہیں بھگتے کیوں ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری اگر سروس جو ہے وہ تین سال ہے دو سال ہے سال کے لیے میں آؤں یا پانچ سال کی میری حکومت ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان برودری سرنگوں کو اکھاڑوں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالوں بلکہ ہونا یہ چاہیے وہ ادارے میں بیٹھے لوگ ہوں یا حکومت وقت ہوں سب کی یہ ذمہ باری ہے کہ ان برودری سرنگوں کو صاف کیا جائے پبلک کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ فلان شخص نے یہ کیا اب دیکھیں اگر مجھے آپ اجازت دیں یہ شاید آپ کے لیے یہ مناسبات نہ ہو سننا لیکن میں ایک حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کیا میں بہت پہلے کی بات نہیں کرتا کہ پاکستان کا ملیوکلپ پاور بنا اور اس کا پاور بنانے والے کا ہشر کیا ہوا یا اس کی بنیاد رکھنے والے کا ہشر کیا ہوا سی پیک تو آج سے ریلیٹڈ ہے نا سی پیک اگر نواز شریف نہ پاکستان کو یہ تفہ دیتے اس پہ کام شروع نہ کرتے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے برگیڈی اجازت شاہ جو اس وقت کے وزیر داخلہ تھے پی ٹی آئی کے دور میں انہوں نے اسیمبلی حال میں یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر تین چار لوگوں کو راضی رکھتا بھلے یہ سی پیک بھی شروع کر لیتا نواز شریف کی حکومت کبھی ختم نہ ہوتی اور نواز شریف چوتھی دفعہ برگیڈی اعظم ہوتی ہے یہ حقیقتیں ہیں اور آج بھی آج بھی ایک سیکنڈ کے لیے آج بھی میں کہتا ہوں خدا کرے خدا کرے میرے خدشات غلط ثابت ہوں آج کی مجودہ حکومت کیا اگر خدا نہ خاصتہ ختم ہونے کی کوئی چیز سبب بنی تو میجر ایشو ہوگا سی پیک کیونکہ پاکستان آج زیادہ کمزور ہے سر میں تھوڑا سا نکتے میں سی پیک سے واپس سر اس کی اوپر آنا چاہتے ہوں اس وقت ایک کمیشن بنانا ہے وزیراعظم پاکستان نے آپ پہلے ہی آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ بہت سارے فیصلے ٹی میں اور اپوائنٹمنٹس اور پوسٹنگز اور ٹرانسفرز بھی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہیں اتنے بڑے جس میں آپ نے خود امیٹ کیا کہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہ اتنا بڑا پولٹیکل سکینڈل جس میں ایک کمیشن کی تشکیل کرنی ہے آپ کے خیال میں آسان کام ہوگا شباز صاحب کے لیے اس وقت دیکھیں اگر تو ساری چیزیں جو مقصد لے کے یا جس جذبے سے شباز شریف صاحب نے خود کو پیش کیا ہے اسی جذبے سے اسی تناظر سے باقی فریق بھی اس کو لیں گے تو یہ مشکل کام نہیں ہے اور اگر برودی سرنگیں اپنا کام کریں گی سہولت کاری رہے گی جو ہم دیکھ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو محول بنایا جا رہا ہے جس وقت بنایا جا رہا ہے مجھے اس سے خدشات کی بو آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں لگ رہا خدا کرے ایسا نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں سر ایک سیکنڈ محول کے بنایا جا رہے ہیں سہولت کاری کون کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں سہولت کاری وہی کر رہے ہیں جنہوں نے نو دس مئی کا جو سبب بنے جن کی سہولت کاری سے اتنا انتہا کو وہ بندہ پہنچ گیا آٹھ سو چار نمبر جو ہے اچھا کہ اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی آج بھی میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یارہ ماہ کے بعد بھی اگر نو دس مئی کرنے والوں کو سزا نہیں مل سکی اور خطوط آ رہے ہیں یا نظر آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آج بھی سہولت کاری موجود ہے اور کیا ہوگا کیا دیکھ رہے ہیں آپ پھر اس کے نتیجے میں دیکھیں نو دس مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا اور آج بھی ان قوتوں کے اشاروں پہ جو مختلف قوتیں حرکت میں آئی ہوئی ہیں اور جو کچھ آٹھ فروری کو بھی کیا گیا وہ کروایا گیا تھا اور آج پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آٹھ سو چار نمبر جو ہے وہ تو مزے سے ہے وہاں وہ ہے تو اپنی اسی طرح لگزری لائیو گزارا ہے بنی گالا سے بھی اچھی اور اس کو وہ سہولتیں فائر سٹار ہوترل جیسی میسر ہیں تو وہ تو مزے میں ہے مگر پاکستانی قوم کو جو گرداب میں وہ پھسا گیا یا ریاست جو گرداب میں پھس گئی ہے یا وہ ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگ جو اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا چاہتے ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بہت شکریہ میاں جاوید لہتیر صاحب بہت ساتھ موجود تھے بریک پہ جاں واپس آئیں گے تو بات کریں گے کام ایشو کے اوپر ہمارے ساتھ رہیے کیا کسی ایک انفلوینشل منسٹر کا سکول کے بورڈ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا ایک خوفناک عمل ہے یقیناً لیکن اس سے بھی زیادہ ڈینجرس اور خوفناک بات پتہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تعداد بچوں کی سکولوں سے باہر ہے کوکلی اعلامنگ ہم فگرز آپ کے ساتھ شیئر کریں تو پاکستان انسٹیوٹ آف ایڈوکیشن کی ایک سروے ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ باسٹھ لاکھ کے قریب بچے اس وقت سکول سے باہر ہیں